بسم اللہ الرحمن الرحیم خیسر ہوتا رہا ہے کہ جس وقت میں آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں اس وقت وہ بجڈی نے کافی ڈائٹ نے تنگ کیا بھرہ ماظرت میری طرف سے پھول کیجئے اور دو تین کل جو تھے گرمہ گرم خرم تو آزم سواتی صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ہی تھی اور دو روزہ ان کا ریمان ہو گیا ہو گیا ہے اور پھر نرو ٹو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نرو ٹو کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا تو گرفتار کر لیا پھر ننگا گر کے مارا ننگا کرنے کے حوالے سے جو بھی پی ٹی اے کا بندہ گرفتار ہوتا ہے اس کے بعد یہ پتہ نہیں کہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ننگا گر کے مارا ننگا گر کے مارے ایف آئی یہ پتہ نہیں کہوں ننگا کلاب بنا رہی ہے کیا کر رہی ہے سمجھ نہیں آری بارہ اگر ننگا گر کے مار رہے ہیں تو یہ تو قابل مضمت بات ہے اس کی تحقیقات ہونے کے ان کے بیانات کی بھی جو بھی جونٹ بڑھ رہے ہیں دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ کہتے ہیں ننگا کر کے مار رہے ہیں اس پر بات کر گئے کیا واقعیتاً ان کا ٹویٹ جو ہے وہ غیر مزرسہ تھا یعنی اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچ رہ سکتی تھی ایسا کوئی ٹویٹ تھا آج اس بات بھی بارنا یا واقعیتاً کوئی سنجیدہ جو سنگین قسم کا وہ ٹویٹ تھا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اس پر بات بھی کریں گے بہس بھی کریں گے اور پھر خان صاحب NRO NRO کی باتیں کرتے رہے ہیں تین ناؤ NRO دے رہے ہیں جو مردان بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جو NRO چوروں کے NRO دے رہے ہیں وہ غطار ہیں اس طرح کے باتے ہیں زلط زلط کی باتیں بھی کی ہیں کہ زلط ان کا مقدر ہے یہ باتیں بھی انہوں کی ہیں کیا NRO جو ہے وہ صرف عمران خان کے مخالفین ہی کو دیا جا رہے ہیں یا عمران خان صاحب بلکہ خبر ایسی ہے کہ ایک ایسا این آر او دے دیا گیا ہے پنجاب میں کہ جو جرم یا جو کہتے ہیں اب جس کا کھورا جو تھا جس کے تانے بانے جو تھے وہ پنکی پیرنی سے جڑتے تھے وہاں کلین چٹ دے دی گئی ہے یہ کلین چٹ کسے ملی ہے اور اس کا فائدہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کیسے ہوگا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ سبریم کورٹ کا امتحان شروع ہو گیا ہے جناب وفاقی وزارت داخلہ نے توہین عدالت کے درخواست داری کر دیا عمران خان کے خلاف اور انہوں نے کہا جناب پچیس مئی کو آپ نے جو فرمایا تھا کہ جناب آپ نے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا دی چوک میں نہیں جانا پھلان جگہ جانا ہے وہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ اس سیکٹر میں جا کے آپ نے جلسہ کرنا ہے میدان میں تو عمران خان نے گڑڑ کی انہوں نے بار بار اعلان کیا جناب ریڈ زون میں پہنچیں ریڈ زون میں پہنچیں اور اس وقت عدالت نے کہا تھا دوسری دن جب پیشی تھی کیوں سکتے ہیں عمران خان کو پتہ ہی نہ ہو عدالت نے یقین دھانی کروا کے گئے تھے عمران خان کے اور عمران خان سے پوچھ کے بقیدہ عدالت نے پوچھا کہ اپنے لیڈر سے پوچھ لیں تو پھر باہر نکل کے فون کر کے ان سے اجازت لے کے پھر سہارے پھر جو ہوا تھا پچیس مہی کو وہاں اور چھے دن کا ٹائم دے کے گئے تھے وہ چھے دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور داخلہ نے کہا کہ میں الٹا لٹکا دوں گا خان صاحب یہ دیکھ لیجئے گا اس طرح کی بات کیا بارہ داخلہ کے موں سے رانہ سناللہ صاحب کے موں سے بھی ایسی بات اچھی نہیں رکھتی ہے اس طرح کی دھمکی الٹا لٹکا دوں گا لیکن وہ دوسری طرح بھی تو ویسی لوگ ہیں ان کو زبان ہی یہ سمجھ آتی ہے دوسری زبان ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تو اب وزارت داخلہ نے جکہا ہے کہ جناب انہیں دالت کی کارو نہیں کریں آپ نے رپورٹش رپورٹ میں مگوائی تھی اس میں حساسداروں سے بھی مگوائی تھی خوفی آئی بی بھی گارہ سے بھی مگوائی تھی تو ساری رپورٹیں جو تھی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جناب خان صاحب نے ہی وائیڈیشن کی ہے تو ان رپورٹوں کو کھول لیں اور دیکھیں خان صاحب نے اور اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ کا جو پچھلا حکم تھا کہ فلان فلان ایریہ میں نہیں داخل ہو سکتے تو وہ پھر بڑھ کے مار رہا ہے اور پھر آنے کی باتیں کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ جو پچھلا معاملہ تھا اس کو پہلے نمٹار لیا جائے تو انہیں دالت والا دالت نے بھی کہا تھا جناب ہمیں بڑا اس نے دل برداشتہ ہو گئے ہم اس بات سے دل گریفتہ ہے اس طرح کے کوئی observations نہیں تھی اب سپریم کورٹ کا امتحان وہ لالنے والی بات ہے نا کہ جناب وہ گھر بیٹھے زمانت مل جتی ہے اور کل بھی جو نے زمانت کنفرم ہوئی ہے ان کی تو وہ پہلے عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے تھے عدالت نے انتظار کیا کہ ملزم صاحب آئیں گے پھر ہم ان کی زمانت کنفرم کریں گے ابھی تک یہ تاثر جو ہے یہ موجود ہے عددیہ کے حوالے سے کہ خان صاحب کسی کے لالنے لیکن بہرحال اطلاع یہی ہے تو وہ جن کے طرف دیکھ رہے تھے نا بار بار کہ وہ مجھے کچھ سہارہ دیں گے وہاں سے ان کو سہارہ ملنی رہا اچھا بہرحال عظم صاحب کی یا وہ کوئی خان صاحب کا جو نا وہ تھا کہ کوئی مجھے بچا لے گا این وقت پہ مجھے کہے گا کہ جناب خان صاحب آجو معاملات سنبھال لینے ہیں وہ انہوں نے کیا معاملات سنبھال لینے ہیں دوسروں نے معاملات سنبھال لیے ہوئے ہیں جو خان صاحب جن کو ناراض کر لیا ہوا ہے انہوں نے اب معاملات اپنے کنٹرول میں لے لیے ہو اور وہ جو اندر کھاتے جو نیچے نیچے باتیں بوتے بوتے وہ سارے ختم ختم ہو گئی ہوئی ہیں یہ آپ میری بات میں یقین کر لیں اور پھر عظم صاحب کا جو خان صاحب کہتے ہیں جناب این ورہو ٹو کے مطلق ایک اس نے کیا ٹویٹ تو پھر جناب اس کو پکڑ کے لے گئے اور جس ٹویٹ ہے وہ دیکھیں آپ کیا ہے جو عظم صاحب کا ٹویٹ ہے صاحب کہہ رہے ہیں جناب مسٹر باجوہ کا انگریٹلیشنز تو یو اینڈ فیو ویڈ یو یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقسیم تقسیم کر دی انہوں نے کہ باجوہ صاحب آپ کو مبارک ہو اور جو چندک آپ کے ساتھ ہیں وہ چندک کون ہیں باقی کی طرح ہے یہ تو وہی بات ہے جو شہباز گل والی بات ہے کہ شہباز گل نے کہا تھا جناب برگیڈیر تک وہ اور ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اور ہیں اس طرح کے بات نہیں کی تھی جس پہ پکڑا تھا اور کھا تک گننگا کر کے مارا اور پھر کہتے ہیں جناب جو آپ کا پلان ہے وہ ریلی ورک کر رہے ہیں اور جو تمام کریمنلز ہیں وہ ازاد ہو رہے ہیں ملک کے قیمت پر یعنی ملک کے استحقام کی قیمت پر جو ملزم ہیں وہ بری ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو تھاکشہ گئے نا ان کو فری کر کے آپ جو ہیں کرپشن کو لیٹی میٹ کر رہے ہیں جائز قرار رہے ہیں باجواس آپ کو مخاطب کر رہے ہیں آرمی چیف کو اور وہ جو آرمی چیف کا نام لیا تھا نواز شریف نے گجنبالہ والا جلسے میں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ قدداری ہے اب ڈریکٹ ان کو مخاطب کر رہے ہیں اور دیکھیں لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب اس ملک کے جو فیوچر ہے انحالات میں ان کے بارے میں کیا پرڈکٹ کر سکتے ہیں کیا پرڈکشن ہے آپ کی کہ یہ ملک دھار ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہ کر رہے ہیں آپ لوگ یہی ہے نا اگر جو ان کی بات مان لی جائے خاند صاحب کہتے ہیں جناب یہ طریقہ شرم نہ کا واقعہ ہے اور دھونس اور تشدد سے لوگوں کو احترام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا عزت اور ضلط اللہ تعالیٰ کے آتھ میں ہیں اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہیں خدایب درگو برتر وہ کسی ایک کا عزت ضلط کا حق دار بناتا ہے اور وہ اور جو بات وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں وہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جنہوں نے سب سے بڑے مجرموں کو قومی خزانے پر عربوں گھڑا کر ڈالنے کے بعد احتساب سے فرار ہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ اقتدار میں آنے کی اجازت دی ان کے مقدر میں ضلط لکھی جا چکی ہے یہ کون ہے یہ کون ایک تو یہ احتساب سے جو آپ کہتے ہیں یا ان کی کرپشن چوری بگارہ ختم ایک تو عدالتے ہیں اس میں لیکن یہ اشارات دوسری طرف کر رہے ہیں جن کو کہتے ہیں جناب جو سائفر والی سازش میں جو شامل تھے لوگ جو جعفر و صادق ہیں انہی کو کہتے ہیں کہ ان کے مقدر میں ضلط لکھی ہوئی ہے اور رانہ بار بار کہہ رہا ہے پلٹ ہے لٹکا دیا کا یہ تو چل ہو گئے یہاں پہ اور جب مردان میں انہوں نے خطاب فرمایا لیکن اس سے پہلے جو رابل بنی یونیسٹی میں جو خطاب فرمایا ہے کہ جناب جب بندہ پرواز کرتا ہے تو اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے جیسے گورنمنٹ کالیج لاہور میں جیسے یونیسٹی میں خطاب تو وہاں وہ کون ہے جو رکاوٹ بنتے ہیں تو لوگوں نے کہا نیوٹرلز یعنی اس حد تک زہر بھار رہے ہیں خان صاحب اور پھر کہہ رہے ہیں جناب ہمارے خنافکار ہوئے یہ کیوں نے پکڑی کو رہے ہیں اور پھر خان صاحب نے فرمایا کہ جناب دیکھیں یہ ننگا کر کے مارا ہے ان کو سواتی صاحب کو اور شباد گل کو بھی ننگا کر کے مارا تھا اور انہوں نے تو اشارت نہیں تھوڑا سا کہا تھا کہ کپڑے لے گئے اس طرح کی بات انہوں نے کی سواتی صاحب نے جب میڈیا سے بات کی وہ سنا دیتے ہیں ہم آپ کو لیکن خان صاحب نے تو کھول کے بیان کر دی جناب ننگا کر کے مارا اور شباد گل صاحب نے بھی کہا انہوں نے ٹویٹ کیا فوری طور پر کہ جناب بزرگ آدمی ہے ان کے پوتے نواسے نواسیاں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو ننگا کر کے مارا یہ ننگوں کی بات نہیں کلاب بنا رہے ہیں ہر بندہ کہتا ہے جو بھی پکڑے ہیں ننگا کر کے مارا اور شباد گل صاحب ہور ہے کافر لگاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے تو اسی تکڑے ہو تو یہ بابی دی بجائے تو اسی مجھ سمیت یعنی میرے سمیت کوئی منے کنے نونجوانن پھال لو یہ شباد گل صاحب کہہ رہے ہیں اور جب پکڑے گئے تھے تب ان کو وہ سینے میں تکلیف ہو گی تھی دما آ گیا تھا ان کا اور کبھی بڑھ کے مارتے ہوتے تھے میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا پیش ہوں گا مجھے طلب کیا تو اور وہ بکتربندگاڑی میں آنے سے نہیں دروں گا اور وہاں سارا ہی انہوں نے کی اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں میرا سافٹ ویر تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہوئے وہ واپس آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا مجھے بلکہ ہاں ہارڈ ویر ہارڈ ویر میرا تو یہ وہ ایک انہوں نے کہا اور پکڑا گیا تھا بچوں گڑا جو ویلہ گرم گارا ہے اور تیوی بک اپرنا بغیر میرا نام دین سے نکل رہا اس کا وہ کراچی ائر پورٹ پہ گلے لگ کے وہ بھی رو ہے تو اس نے بھی کہا تھا مجھے ننگا کر کے مارا یعنی جو بھی پکڑا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ننگا کر کے مارا میرا خلاص کی تحقیقات ہوئی جانے جائیں کہ ننگا کر کے مارتے بھی ہیں یہ نہیں ایمی بات ننگا کر کے مارنے سے پتہ نہیں ان کو سمیت نہیں کہ ہم دردی زیادہ ہو جائے گی لوگوں کی وہ تین ویجے پکڑا ہے کس وقت ان کو سواتین صاحب کو کن تو کس وقت ان کو مارا کس وقت ان کو کیا اور سواتین صاحب کی گرفتاری جنب رات کو رات کو گھر میں آنا منا ہے وہ برانٹ لے کے آئے ہیں قانونی طریقے سے وہ آئے ہیں آپ کو پکڑ کے لے گئے تو بہراب پھر خود ہی اگر آئے تھے بیل دی تھی کہ سواتین کو سواتین صاحب جنہاں جی لائے جو میں انہوں میکرگڑ کو جرم کیتا عدالت اسلام آباد کی ساری آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پریشانی کیا تھی اچھا مردان کے جلسے میں خان صاحب کہہ رہے ہیں یہاں تو کہاں نا ضلیل ہوں گے ضلیلت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور مردان میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو چوروں کو اینارو دے رہا ہے وہ اس ملک کا غردار ہے پھر میر جعفر پھر میر صادق اور پھر وہی بات کہ تشدد کے ذریعے وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ تشدد کے ذریعے آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے وہ ظلم کے ساتھ نفرت ہی بڑھتی ہے اور پھر سوات میں اور پھر بتا نہیں کہاں کہاں ہم نے امن کر دیا تھا بھائی آپ نے دو دن پہلے کہا کہ میرے دہاتھ جی کچھ نہیں سی میں تفیسلہی کوئی نہیں کر سکتا سی نام دا وزیراعظم سی اب کہہ رہے ہیں ہم نے امن کر دیا تھا اور جہاں بدمنی ہے کے پی میں سب سے زیادہ جہاں وہ آگے ہوئے ہیں وہ بتا خور تو وہاں تو خان صاحب آپ کچھ کرے نا وزیر داخل نے کہا جو آپ کو مدد کی ضرورت ہے وہ لے لیں ہم سے وفاق آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے سوائی کمدن کچھ نہیں کرنا ہوں گلکت بلتستان تھوڑی کمد کے پی تھوڑی کمد کشمیر تھوڑی کمد تو وہاں جو بدمنی ہے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ جناب آگے ہیں واپس پہاڑوں سے اتر کے اور پھر وہاں ظاہرے میں ظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب غلط فہمی دور کر لو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ تشدد کے ذریعے عزت نہیں کروا سکتے بہرال مو تو بند کیا جا سکتا ہے بستی کرنے تو در رکیا جا سکتا ہے عزت نہ کرو لیکن بستی جگر کر رہے ہو تسی کسے دی او تھن روکڑ بھی نہ جو دل کرے کری جا ہوا تسی اوہ نواز شریف ایک دفعہ نہ لیا دوے تے تسی انہوں کا دار ڈیکلیر کر رہو آپ تسی رضاں نہ لیندے ہو فاچوری صاحب نے کی کیا کہ جناب یہ تمانچہ ہے جو بری ہوگے ہیں شباز شریف اور حمزہ یہ عدالتی نظام کا عوام کے موہن میں تمانچہ ہے انہوں کو انہوں کو پچھ دے کوئی نہیں انہیں دے کوئی سو موٹر نہیں لیندہ باقی سارے جو جیوڈیشل سسٹم باقی کوئی اور گل کرنے اب یہ جو اینہ رو والی بات ہو رہی ہے اینہ رو جناب اینہ رو اگر ان کو ملا ہے شباز شریف اور حمزہ شباز کو اسی نویت کا سیم کیس جو تھا وہ مونے صلاحی پہ تھا وہ لہور ہائی کورٹ نے اس کو کوئش کر دیا ایف آئی آئی رہی خارج کر دی تینا بھی اینی کیس بن دا سیم گرونز پہ وکیل بھی ایک یعنی دونوں طرف سے ملزمان کی طرف سے مونے صلاحی کا وکیل بھی امجد پرویس وہی دلائل اور شباز شریف اور حمزہ شباز کا وکیل بھی وہی امجد پرویس سیم دلائل دونوں کے ایک ہی دلائل اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو سولہ عرب کا کیس تھا ایف آئی آئی رہی جو ٹلان تھا وہ سولہ عرب کا تھا اور ان کے خلاف جو ایف آئی آئی تھی وہ شاید پچیس چھبیس عرب کی تھی یعنی وہ اس سے زیادہ تھی اچھا اگر الزام کی اماؤن یا فی آئی آئر کی اماؤن ہی جو خان صاحب کا فارمولہ ہے دیکھنی ہے پھر تو مونس علائی صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈاکو تھے شباز شریف سے کہاں پچیس عرب جو مونس علائی پر الزام تھا اور کہاں سولہ عرب جو شباز شریف پر الزام تھا اور دونوں کے جو وکیل جو میں نے ذکر کیا اسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے شباشری والے کی اس میں بھی مونزلائی والے کی اس میں بھی بارہل دیکھنے بارہل اپنا میار ہے خان صاحب کا ہر معاملے کے لیے الگ الگ میار انہوں نے بنائے ہوئے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جناب انتقامی کاروائی کس دور میں ہو رہی تھی اور ساپ پتہ چل رہا تھا کہ مقدمہ درجی کرنے سے پہلے ہی گرفتاریاں کیسے ہوتی تھی اچھا دوسرا اینار والی بات ہے بہت سارے معاملات پنجاب میں ایسے تھے فرق بھونگی والا جیسے معاملہ تھا یہ کھرے جو ہیں نا تانے بانے سارے پنکی پیرنی تک پہنچتے تھے تو اب ایک ان کے ہوتے تھے جناب تارکھر شہید صاحب ٹی کے وہ پریسیبل سیکٹری تھے اسمان بزدار صاحب کے ان پر یہ مختلف الزامات تھے جو ٹینڈر شینڈر ہوتے تھے محکمات مواصلات امیرات کے ان میں سے کوئی حصہ حصہ لیتے تھے الزامات کی موینہ طور پر اور پھر ان پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ جو بھرسیاں بھرتیاں تکرریاں تبادلے وہاں بھی خاص طور پر جو تبادلے تھے وہاں وہ بڑی مداخلت تھی ان کی کہ نیوز اس کا در تبادلہ کر دیں اس کا در تبادلہ کر دیں اور پھر وہ ہفتے میں ایک کیا دو مرصبہ حاضری دیا کرتے تھے فرا خان فرد شہزادی یا فراغ ہوگی ان کے دربار میں اور پتہ یہ چلا کہ وہ جناب جو ہوتے دے صاحب کتاب ہوتا تھا اور پھر جس کا حصہ پانچ کرات منتا تھا دو کرات منتا تھا جتنا بھی منتا تھا وہ وہاں پہتا تھا یہ زبان زدہ عام تمام بیروکریسی میں یہ باتیں ہو رہی تھے جناب تک نے یہ کر دیا تک نے وہ کر دیا تک او سے ملا تک او سے ملا اور ایک سی سی پیو تھے ان کو ان خود مجھے بتایا کہ انہوں نے عمران خان نے ان کے انٹریوئی ہو گیا انہوں نے بھی عمران خان کو بتایا کہ پنجاب میں بڑا شروع شربہ ہے اور تک مسائل پیدا کر رہا ہے تو اور بھی کئی لوگوں نے ریپورٹیں دیں ان کے وزیروں نے دیں ان کے سینئر وزیر نے علیم خان نے ienne mettیب تک nói رکھو بڑا کم خراب کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیکا اوکیا کیونکہ گھر سے اشارہ نہیں ہو رہا تھا گھر والے کہہ رہے تھے بڑا اچھا بندہ جناب پرنسپل سیکٹری وزیر اللہ کے اور پھر ان کا تبادلہ کیسے ہوا ایک آئی جی تھے جہاں پہ جو آزم خان کے بڑے قریب تھے انہوں نے پھر جا کے بتایا کہ آزم خان کم بڑا خراب ہو رہا ہے ٹی کے لی وجہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے خان نہ سمجھاؤ پھر ان کا تبادلہ ہوا تھا پھر جب حمزہ کی قومت آئی تو انہوں نے جو مختلف مقدمات بنائے فراغ ہو گی بے مقدمات بنا وہ شیری مزاری کی گرفتاری گرفتاری کا معاملہ بھی آیا تھا آپ کے دین میں ہوگا اور پھر ٹی کے خلاف بھی جو الزامات تھے انٹی کریفین اسٹرلشمنٹ نے کاروائی شروع کی ان کو طلب کیا نوٹس کیے متعدد نوٹس ایک سے زیادہ برتبہ خیال جئی تھا جو پکڑے جائیں گے تو پھر اس وقت تو کی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار تھے اس وقت یہ تھوڑا پتا تھا کہ حمزہ شباز کی حکومت بدل جانی ہے اور ان کی حکومت آ جانی ہے پرویز علی صاحب کی پی ٹی اے کے ساتھ مل کے اُتھ کے بھی دن تھوڑی ہیں وہ اگلے بھی لاغ میں بتاؤں گا میں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے کیا ہونے والا ہے بھرن پھر ان کو ہٹا دیا گیا انہوں نے نقواری شروع کر دیا ان ڈیکرپشن نے تلبی کے نوٹس بھیجے گئے ان کو تو پہلے جو گئے اس کے بعد جناب آگے ہمارے یہاں رائے منظور صاحب رائے منظور صاحب کچھ اپرائٹ آدمی شریف مزاری ویالا کیس بھی انہوں نے پکتا تھا سارے ریکارڈ کوڑوں نے کٹھا کیا تھا یہ پرویز لائن نے ان کو لگا دیا کہاں جناب رانسین اللہ کو پکڑے انہوں نے کہا جناب رانسین اللہوں نے کسنا پڑھلا ماں جیڑے کیس دے بیچ چھے جیڑے الزامات شیخر شیطے سی انہوں نے کھڑیا وہی الزامات جیڑے نے رانے تینے کتنا پھڑلی ہو فیسا موسسا دا ماملہ جیڑا ریجیسٹریان کتنا پھڑ لیئے انہوں اچھا چلو جی اس کو پڑا گوگی کو فلاں کو ڈی مگڑے کو سب کو چھوڑیں ٹیکے کو چھوڑیں انہوں نے تیس یا چالیس دن کام کرنے دیا ان کو رائے منظور کو اور ان کا چلو جاؤ تو سٹ گیا پشیر طورت کم کر اور پھر افسر ڈھونڈا گیا گجرات سے ندیم سرور بزار تو اچھا افسر ہے لیکن بہرحال کوئی سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کوئی ملازمت کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ندیم سرور صاحب کو لگا دیا گیا جناب بی جی انٹیکرپشن اسٹامشنڈ پنجاب اب وہ کام کر رہے ہیں اور گجرات کا بندہ ہو پرویز اللہی نے اس کو لگایا ہو تو آپ دیکھ لیں وہ کیا کرے گا یا انہوں نے یہ ٹیکے والا کہصہ نا اس میں کوئی سی این ڈیوڈیو کے ایک بڑے افسر ہیں تارک وسیم جا وسیم تارک وسیم تارک وہ بھی گرفتار ہوئے یعنی صد تک معاملہ چلے گا ہوتا ہے انکواری ٹیکے تا پیش ہی نہیں ہو رہے اگر وہ ٹیکے تا پیش ہوتے ہیں انکواری آگے بڑھتی ہے تو میں نے ذکر ارض کیا ہے کہ جیسے فرا گوگی سے ہوتا ہوا معاملہ کہاں جائے گا اسمان بزدار صاحب کی اوپر جو ان کے بھائیوں ڈیوڈیو پر جو کیس تھے کرپشن کے وہ بھی فارغ کلین چٹ این ارو این ارو ڈیوڈیو بھلکے اور جو فراغ ہوگی کے خلاف معاملہ آگیا بٹ رہا تھا وہ بھی کلین چٹ وہ بھی فارغ یہ سارے کھورے میں ہی جانے تھے میں بار بار ارض کر رہو اور ٹیکے سا پیش ہی نہیں ہو رہے تھے کل انٹیکریشن اسٹرپشمنٹ نے میکم انٹیکریشن نے کہ جناب ہم نے ریکارڈ کا جاہدہ لیا ہے تو کوئی ثابت نہیں ہوتا یہ تو جوٹی قسم کی درحاظ تھی تو ٹیکے صاحب کے خلاف جو کیس تھا جو الزام آدم نے ارض کی ہیں وہ بند کر لیا ہے یہ ہے خان صاحب کا انصاف خان صاحب ایسا انصاف چاہتے ہیں کہ جس کو وہ کہیں کہ اس کو کلین چٹ ملنی ہے کلین چٹ ملے جس کو یہ کہتے ہیں کلین چٹ نہیں دینی اس کو نہیں دینی اور پھر ایک ناظر چٹھے والا معاملہ میں نے ٹویڈ بھی کیا تھا اس پہ گوھر بٹ نے ایک بھی لاغ بھی کیا وہ جو ہٹایا مانکہ کے پریشر پہ اور پھر اس پہ میں اگلے بھی لاغ بھی تفصیلات بتاؤں گا کچھ چیزیں گوھر بٹ صاحب نے بتا دی ہیں اگر آپ گوھر بٹ صاحب کو سنتے ہیں اور کچھ چیزیں میں اور جیزیں بھی جو غیرت کا ایک میار مقرر کیا ہے عمران خان اور رومانی کا نے ملکے اس کی کچھ میں سٹوری اگلے بھی لاغ میں میں سناؤں گا یہ ہوتا ہے نارو جو ٹیکے کو ملا ہے کسی سے پوچھ لیں پنجاب میں کسی بھی اور کریٹ سے پوچھ لیں کہ الزامات صحیح تھے یہ غلط تھے اب مجھے دیدی اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نیوی لاغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ حافظ